ناظرین اصحاب الاخدود کے مظالم یہ اصحاب الاخدود کون تھے ان کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے اور ان کا کیا واقعہ تھا حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار میں بڑا مقرب تھا ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا دوں چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار سمجھدار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا راستے میں ایک ایماندار راہب رہا کرتا تھا لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا اس کی باتیں لڑکے کو بڑی پسند آئیں چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا اور محیب جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہیں لڑکے نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے تو تو اس جانور کو اس پتھر سے مقتول مارتے یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو پتھر مارا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا لوگوں کا راستہ کھل گیا لڑکے نے راہب سے پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ یہ لڑکے خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو لہذا اب تو انقریب امتحان میں ڈالا جائے گا اس لیے کسی کو میرا پتا نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہوا کہ اس کی دعاوں سے مادر ذات اندھے کوڑی شفا پانے لگے رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچہ ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بڑا مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدایہ تحیف لے کر پہنچا اپنی بسارت کے لیے دعا کا طالب ہوا لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ پر ایمان لے آئے گا تو میں تیری لیے دعا کروں گا چنانچہ وہ ایمان لیا لڑکے نے دعا کی وہ شفایاب ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچا بادشاہ نے کہا کہ تیری آنکھوں کی بسارت کیسے آگئی تو اس مقرب ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بسارت عطا فرمائی بادشاہ نے غزبناک ہو کر کہا کہ میرے سوا تیرا کون سا رب ہے اس نے کہا ہاں اللہ تعالی میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے بادشاہ نے اسے ترہ ترہ کی سزائے دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اسے اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا بادشاہ نے راہب کو گریفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو مگر راہب نے صاف صاف کہا کہ میں اپنے اس عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہوں گا یہ سن کر بادشاہ آگ بگولہ ہو گیا اس نے راہب کے سر پر آرہ چلوا کر اسے دو ٹکڑے کر دیا اس کے بادشاہ نے بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرہ چلوا دیا پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دو لڑکے کو سپاہی لے کر گئے اور لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہوئے لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا پھر بادشاہ نے غیز و غزب میں بھر کر حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں اسے سمندر میں پھینک دو چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اسے اٹھا کر کشتی میں بٹھا کر لے گئے لڑکے نے دعا مانگی کشتی غرق ہو گئی سب سپاہی ہلاک ہو گئے لڑکا سہت سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا بادشاہ حیران ہوا پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک صورت ہے کہ مجھے سولی پہ لٹکا اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار کہ میں شہید ہو جاؤں کیا پڑھ کر تیر مار یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مجھے تیر مارنا اب ناظرین اسی ترقیب سے بادشاہ نے لڑکے کو اللہ کا نام لے کر تیر مارا تو وہ شہید ہوا یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں ناظرین مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان شروع کیا کہ ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے بادشاہ غصے میں بھوکلایا اس نے گھڑا خودوا کر اس میں آگ جلوائی جب شولے بڑے بلند ہوئے اس نے ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ستتر سیمنٹی سیون ایمان والے اس آگ میں ڈال دیئے گئے ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے جب آئیت بادشاہ نے اسے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ میری ماں سبر کر تو حق پر ہے بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہوا مطمئن ہو گئی پھر ظالم بادشاہ نے اس ایمان والی عورت کو بھی اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مؤمنین کے آگ میں جلنے کا منزد کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے قہ قہے لگا رہے تھے اچانک ناظرین خندق کی آگ کے شولے اس قدر بڑھ کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحے بھر میں جل کر راک کا ڈھیر بن گئے اور باقی تمام دوسرے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالمین کے شر سے محفوظ فرمایا تو فرمایا قتل اصحاب الاخدود ان نار ذات الوقود اذہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود سورہ بروج پارہ تیسوہ خندق والوں پر لانت ہو اس بھڑکتی آگ والوں پر جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے ناظرین اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان والوں کا اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اور ایمان والے اس پر صابر اور شاکر رہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑھنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی تذبذب نہیں اس کے دل میں پیدا ہوتا بلکہ ایمان والا خواب پھولوں کے ہار کی نیچے ہو یا تلوار کی نیچے ہو پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شولوں میں جلایا جائے ہر صورت میں اپنے ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر بھی ہوتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے اور یہ وہ سعادتِ عظمہ ہے جس کو نصیب ہو جائے اسے خوشبختیوں کی میراج مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے اور آسمان کے فرشتے اس کے عالی مراتب کی سربلندیوں کے مدہ ہو جاتے ہیں اور اس کے سناخواں بن جاتے ہیں ایمان والا ہوگا تو ناظرین آزمائش آئے گی اور جب آزمائش آئے گی تو اس پر سابر اور شاکر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر وہ معاملات فرماتا ہے ناظرین اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا اور جو اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو بہرحال انہیں بھی بالآخر قہرِ الٰہی کا نشانہ بننا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دشمنوں کو بالآخر چھوڑتا نہیں ہے کوئی نہ کوئی ان پر تکلیف آتی ہے کوئی نہ کوئی ان پر قہرِ الٰہی کسی اعتبار سے بھی آتا ہے اور بالآخر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں لیکن ایمان والا اگر دنیا سے چلا جائے تو شہید ہو جاتا ہے اس کی شہادت پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں اور زندہ رہا تو ناظرین پھر اللہ رب العالمین بھی اور اس کا رسول بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں فرشتے اس کے سناخوا بن جاتے ہیں اس کی تعریفیں کیا کرتے ہیں